اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لیے جو ہے پروفیشنلی جو ہے تھم نیل کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے موبائل فون میں گائز اگر آپ کا تھم نیل اچھا نہیں ہوگا تو آپ کے ویوز جو ہے بلکل بھی نہیں آئیں گے نہ تو آپ کا سی ٹی آر انکریز ہوگا نہ ہی ویوز آئیں گے اور نہ ہی آپ کا چینل گروہ ہوگا اور آپ جو ہے بلکل ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور یوٹیوب کو بلکل سکپ کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو یوٹیوب کے اوپر جو ہے اپنی ویڈیو میں تھم نیل کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے میں بتاؤں گا کہ پروفیشنلی تھم نیل کی اس طرح بنایا جاتا ہے اپنے موبائل فون میں اگر آپ اس طرح کا تھم نیل بنا کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے تو آپ کا سی ٹی آر بھی بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا جس سے آپ کے ویوز جو ہے اچھے خاصے آ جائیں گے اور آپ جو ہے ایک سکسفول یوٹیوبر بھی بن سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے سارا کام کرنا ہے کون سا کون سے اپ کا آپ نے جو ہے یوز کرنا ہے مکمل طریقہ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تو بینا ٹائم ویسٹ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز بیسیکلی تھم نیٹ بنانے کے لیے جو ہے دو اپلکیشنز کا یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایک پکس آٹ اور دوسری پکس لائب تو گائز میں آپ کو اس ویڈیو میں پکس آٹ کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح پکس آٹ سے جو ہے آپ نے اپنا تھم نیٹ بنانا ہے تو سمپلی آپ نے پکس آٹ کو جو ہے اپنے انڈرویڈ فون میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلے سور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا آپ کہیں اوٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں سمپلی جیسے آپ اپنے پکس آٹ کو اپن کریں گے تو نیچے آپ کو ایک پلس کا اپشن نظر آرہا ہے سمپلی آپ پلس کے اپشن کے اوپر کلک کریں گے دن آپ جو ہے سب سے اینڈ پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس مختلف قسم کے کلر بیگراؤنڈ آگئے ہیں جس بھی ٹائپ کا آپ نے جو ہے بیگراؤنڈ یوز کرنا ہے وہ کلر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں سے کوئی کلر یوز نہیں کرنا تو آپ اپنی جو ہے گوگل کروم سے کوئی اپنی پکچر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی گیلری میں سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں تو میں نے ایک پکچر جو ہے گوگل کروم سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو میں اس کو لے کی جو ہے اپنا تھامنل بناوں گا تو سمپلی وہ جو پکچر ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور وہاں سے جو ہے میں اپنا تھامنل سٹارٹ کروں گا تو گویس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر جو ہے میں نے گوگل کروم سے لے لی ہے تو سمپلی آپ نے اس پکچر کو لینے کے بعد کیا کرنا ہے نیچے آپ کو سیکنڈ نمبر پر ایک اپسشن نظر آ رہا ہوگا ٹولز کا سمپلی آپ ٹولز کے اوپر کلک کریں گے اور دین فسٹ پر اپسشن نظر آ رہا ہے سمپلی آپ نے کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے بعد یہاں سے جو ہے آپ اینڈ پہ آجائیں بلکل اینڈ پہ تو آپ کو ایک یوٹیوب کا جو ہے لوگو نظر آ رہا ہوگا سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ جو سائز آپ کا ہو جائے گا یہ یوٹیوب تھامنیل کے مطابق ہو جائے گا گویس یہ سائز جو ہے بہت امپورٹ ہے اگر آپ یہ سائز کا جو ہے نہیں بنائیں گے تو آپ کا تھامنیل جو ہے پورا صحیح طرح نہیں بنے گا اس کے سائز کے مطابق تو سمپلی آپ نے سائز کو جو ہے ایجسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ایک اوپشن آ رہا ہے آپ کے پاس سٹیکر کا تو گئیس یہاں سے آپ سٹیکرز بھی لے سکتے ہیں اگر کوئی آپ نے فوٹو لگانا ہے تو یہاں سے آپ فوٹو لگا سکتے ہیں کوئی ٹیکسٹ آپ نے لگانا ہے تو یہاں سے آپ اپنا ٹیکسٹ بھی لگا سکتے ہیں تو گئیس میں سمپلی سب سے پہلے کیا کروں گا میں اپنی گیلری میں سے ایک فوٹو یہاں سے اٹھا لوں گا اپنی فوٹو اٹھانے کے بعد میں سمپلی سے اس کو تھوڑا سا کروں گا اپنے مطابق جتنی مجھے فوٹو چاہیے تو سمپلی جیسے ہی میں نے اس فوٹو کو کروں گا تو اس کے بعد یہ میرے سائز کے مطابق آ گئی ہے اس کے بعد گئیس میں کیا کروں گا یہاں پر دوسرے نمبر پر ایک اپشن نظر آ رہا ہے ہمارے پاس سٹیکر کا میں سٹیکر کے اپشن پر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ مختلف قسم کے جو سٹیکر آپ کو مل جائیں گے ہر قسم کے سٹیکر آپ کو یوٹیوب کے ریلیٹیڈ یا کسی اور کے ریلیٹیڈ بھی آپ کو مل جائیں گے تو یہاں سے میں نے ایک سٹیکر آرڈی جو ہے ڈاؤنلوڈ کیا ہویا تو میں اس سٹیکر کو اپنے یوٹیوب تھم نیل کے کوئے کورنر پر لگا دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں گا سمپلی جو ہے میں نے اس تھم نیل کو اس سٹیکر کو میں یہاں پر لگاؤں گا اور یہ جو ہے میں اس کو یہاں پر فون کے اندر جو ہے فٹ کر دوں گا آپ نے جو ہے سائز کا بہت خیال رکھنا ہے اجسٹ کرنا ہے سائز کو اگر آپ کا سائز چھوٹا بڑا ہوگا پکچرز کا یا سٹیکرز کا تو آپ کا تھم نیل اتنا پروفیشنلی نہیں بن پائے گا تو سائز کا آپ نے خیال بہت کرنا ہے تو سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فوٹو یہاں پہ جو ہے فٹ کر دی ہے تو سمپلی فوٹو کو فٹ کرنے کے بعد آپ مختلف قسم کے آپ کے پاس یہاں پہ سٹیکرز آ جائیں گے مختلف قسم کے آپ کے پاس اور بھی آ جائے گے تو اب میں یہاں پر جو ہے ٹیکسٹ کا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس مل رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے ٹیکسٹ کے اپشن پہ میں کلک کر کے یہاں پہ جس ٹائپ کا ہمارا یوٹیوب ویڈیو ہے اس ٹائپ کے ہم نے یہاں پر اچھے اچھے سے جو ہے فونٹس لکھ لینے ہیں اپنا اچھا اچھا ٹیکس یہاں پہ لکھ دینا ہے تو سمپلی میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھ دوں گا یوٹیوب ویڈیو تو جیسے ہی آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے نیچے فونٹس آ جائیں گے جون سا فونٹ آپ نے لگانا ہے وہ آپ یہاں پہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں تو بائیز میں یہاں پہ لگاؤں گا اس کو لگانے کے بعد آپ کے پاس یہاں اور بہت سے اپشنز ہیں اگر آپ نے اس کا کلر چین کرنا ہے تو یہ کلر کا اپشن ہے کوئی بھی کلر آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹین اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک اپشن آ چکا ہے ہائلائٹ کا یہاں سے اگر آپ نے کوئی ہائلائٹ لگانی ہے تو آپ یہاں سے ہائی لائٹ بھی لگا سکتے ہیں مطلب اپنے ٹیکس کے نیچے کوئی کلر آگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے باعث یہاں پہ آپ کے پاس ایک سٹروک اپشن ہے سٹروک اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ٹیکس کے اوپر جو ہے آؤٹلائن آ جائے گی تو اس طرح سے جو ہے گائز آپ نے بہت کمال کا لکھنا ہے میں ابھی آپ کو جلدی جلدی بنا کے دکھا رہا ہوں تو آپ نے جو ہے جب اپنا پروفیشنل بنانا ہے تو آپ نے جو ہے بہت صحیح طرح جو ہے ایڈٹنگ کرنی ہے بہت صحیح طرح آہستہ آہستہ بنانا ہے تاکہ کوئی چیز آپ کی مس نہ ہو اس کے بعد میں دوبارہ ٹیکس کے اوپر کلک کروں گا تو میں یہاں پر دوبارہ لکھ لوں گا اپلوڈ کرنے کا طریقہ گئی سمپلی آپ نے دوبارہ وہی سارے کام کرنے ہیں اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے اپنے سائز کے مطابق اس کو جو ہے آپ تھوڑا بگ یا سمول کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ میں کلر جو ہے بلیک لوں گا ہائی لائٹ کو میں یلو کروں گا اور سٹروک کو میں وائٹ کر دوں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہمارا اسی رہاں کا جو ہے بن چکا ہے اس کے بعد گائز میں کیا کروں گا میں سٹیکر پیاؤں گا سٹیکر پیانے کے بعد میں یہاں سے ایک یوٹیوب کا جو ہے لوگو اپنی ویڈیو میں یوز کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اس کو سائز وغیرہ اجسٹ کر کے جو ہے اپنے سٹروک کے یہاں پر بھی آپ کو ایک آپشن مل دے گا بورڈر کا تو سمپلی آپ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بورڈر آپ جو ہے اپنی سائز کے مطابق یہاں لگا سکتے ہیں تو گائز یہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ اپنے سٹیکر میں آجانا ہے جیسا آپ کو تھامنیل اچھا لگتا ہو آپ نے اپنے مرضی کے مطابق بنانا ہے لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ جو ہے تھامنیل پروفیشنل ہی بنائیں زیادہ اس میں جو ہے آپ کچھ نہ لکھیں کیونکہ جتنا کم آپ نے لکھا ہوگا اتنا جو ہے اوڈینس اٹریکٹ ہوگی آپ کی ویڈیو کی طرف تو یہ دیکھ سکتے ہیں گائز میں بھی آپ کو اتنے پروفیشنل نہیں بنا کے دکھا رہا ہوں بس میں آپ کو جو ہے ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح سے تھامنیل کریٹ کرنا ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا تھامنیل کریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو ایفیکٹس کے اپشن بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ایفیکٹ لگانا ہے تھامنیل کے اوپر تو آپ مختلف قسم کے یہاں پہ ایفیکٹس موجود ہیں آپ یہاں سے مختلف قسم کے ایفیکٹس جو ہے لگا سکتے ہیں جونس افیکٹ بھی آپ نے لگانا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ سمپلی اپنی ویڈیو کو جو ہے اوپر ٹک کریں اور اوپر آپ کے پاس ایک ایرو نظر آ رہا ہے ایرو پہ کلک کریں گے تو یہاں سے جو ہے گیلری کا اپشن ہے آپ اس کو گیلری میں سیف کر دیں تو جیسی اب آپ اپنی گیلری میں آئیں گے تو آپ کا تھامنیل جو ہے یہاں پہ آ چکا ہوگا آپ نے سمپلی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا تھامنیل تیار ہو چکا ہے تو گائز یہ بہت ایزی ٹک سی تھامنیل بنانے کی پروفیشنلی اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کی ویوز بہت اچھی آ سکتے ہیں آپ کا چینل جو ہے گرو کر سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب